اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورت النمل میں ذکر کیا حیران کون بات آپ کو بتاؤں اہلِ تشیعوں کے ہاں صبح و شام کی دعاوں میں سنت اذکار میں سورت النمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو پڑھی جاتی ہے ترجمہ نے کبھی کسی نے پڑھا اور ہمارے جس ٹوٹرس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا انہیں کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھا تو انہیں کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب زیادہ شرک ہم کر رہے تھے کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُتَرَّعِدَاتَا بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُوء اور اس سے اس کی برائی کو تکلیف کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَى الْأَرْضِ اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو آئلہم ماللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے قلیل ماں تذکروں لیکن بہت کم ہی تم نصیت حاصل کرتے ہیں بلکل صدق اللہ العظیم بہت کم لوگوں نے نصیت حاصل کی اس آیت میں کلیر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہیں یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تثبت دیتا ہے نہیں ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں نہیں جناب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے جب پیچھے اللہ ہی ہے اچھا اللہ پیچھے رکھنے ہستے یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہے نماز کا طریقہ انہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا ہے نا پیچھے تھے ہوتے بھی نبی الاسلام نے نبی الاسلام پیچھے رکھنے کے لیے میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں اللہ پیچھے رسول پیچھے آگے تمہارے بابے عزتیں عمیل کیئے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوارییں سوار کیئے تم نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور غداری کیئے اپنے دین کے ساتھ ممبروں بے چڑھ کے کہتے ہو قرآن و دیس ڈریکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے واہ یہ کوئی یہودی یا نصرانی آکے بات کرے ہم مو توڑ دیں جسنا آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوئے تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہوگے کہ قرآن اور بخاری ڈریکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے آگ تو یہ لگا رہے وہ آگ تو ایک دن تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا قرآن کے ملینز آف کوپیس دنیا میں موجود ہیں ملینز آف حافظے قرآن ہیں قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا دنیا سے ختم نہیں کر سکتا اصل جو چور چھپا ہوئے ہیں وہ تیرے اندر چھپا ہوئے ہیں جو یہ علماء ہیں شیعتین جنات اور انسانوں میں سے شیعتین جو تمہیں یہ کہنے قرآن دیریکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور تم کہا جو مفتی صاحب نے فرما دیا سبحان اللہ